اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام سپیشل پروگرام ضربت امیر المومنین علیہ السلام لے گا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پچیس جون ہے ہفتے کا روز ہے اور انیس رمضان ہے اور تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زبانہ اور وحان الفیدہ کی بارگاہ میں آج کے دن کی تازیت پیش کریں گے اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر گفتگو کریں گے اور آج کا موضوع بھی جو ہے وہ چونکہ ضربت کا دن ہے اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر گفتگو کریں گے اور سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت تو گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج جس مشہور معروف شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی موتاج نہیں آپ وکیل حضرت آیت اللہ العظمہ حضرت علامہ بشیر حسین نچفی حساب علامہ سید محمد مصدق حیدر تقوی صاحب ہیں قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت گہیں گے جی شکریہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو آج کی دن کا پرسہ پیش کریں گے جی اللہ قبول فرمائے قبلہ جیسے کہ آج کا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ تاریخی عیدبار سے اتنے غم اور اندوہ کا جو ہے وہ دن عرض کی شب ہے کہ اسلام میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کیا منزلت ہے اور پربردگار کی طرف سے آپ کو کون سا منصبِ عالیہ آتا ہوا اور آپ نے پیغمبر کے ساتھ اور ان کے بات اس کو جو ہے وہ کس طرح سے نبھایا اس سے جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف النبیین وعلا اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علا اخیہی ووسیہی ووزیرہی امیر المؤمنین ولانت الدائمت علا آدائہم مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا چونکہ مولا قائنات امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا منصب جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے تو خدای منصب آپ کو امامت کا عطا ہوا ہے اور آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری امت کے لیے امام اور حادی اور رہبر ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عوضہ ملا ہے چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں خاتم المرسلین ہیں ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی وحی آئے گی نہ ہی دین میں کوئی چینج آئے گی تو اس لیے نبوت کا عوضہ ختم ہو گیا رسالت کا ختم ہو گیا مگر قائنات میں خدا نے اپنی مخلوق کو حادی کے بغیر چونکہ نہیں چھوڑنا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اے پیغمبر آپ ہیں ڈرانے والے اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک حادی مقرر کیا ہے اصل میں بحث یہ ہے کہ ہمارے برادران جن سے ہمارے اس مسئلے میں اختلاف ہے اہل سنت ہمارے بھائی وہ منصب امامت کو کوئی الہی منصب نہیں سمجھتے تو مگر ہمارے ہاں جو ہے قرآن مجید کی روح سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث مبارکہ کی روح سے اور اقلی طور پر بھی کہ خدا کیسے اس دنیا کو حادی کے بغیر چھوڑ سکتا ہے جبکہ اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ایک ایک زمانے میں کئی کئی انبیاء ہوتے تھے حالانکہ آبادی کم ہوتی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آبادی بڑھ رہی ہو اور قیامت تک کوئی نبی بھی نہ آنا ہو تو اللہ ایسے ہی مخلوق کے ساتھ اپنا لنک ختم کر دے تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر دن کی روشنی میں تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ اعلان فرمایا جس سے کسی کو انکار نہیں ہے من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو یعنی جس کا میں مولا ہوں فرماتے ہیں میرا اللہ مولا ہے اور جس کا میں مولا ہوں میرا بھائی علی اس کا مولا ہے پھر ارشاد فرمایا انا مدینة العلم وعلی بابها ومن یراد العلم فالیات من الباب کہ میں ایک علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ میرا بھائی علی ہے اور جسے علم چاہیے وہ دروازے کی طرف رجوع کرے تو چنانچہ یہ حدیث بھی اور اس طرح کی مختلف حدیث قطب فریقین کے اندر بھی ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ اللہ انہو لا نبی اباہدی کہ علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے مگر تمہاری حیثیت وہی ہے کہ جیسے حارون کی تھی حضرت موسیٰ کے لیے اس امت کی اور قائنات کی باغ دور اپنے پھائی علی علیہ السلام کو دے کر گئے تھے اس کا اعلان بھی فرما دیا تھا اب اگر یہ کہا جائے کہ امامت کوئی عوضہ الہی نہیں ہے تو جو آئے مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور جب وہ قامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کوئی عوضہ الہی پر فائز کر دیا چنانچہ اگر یہ عوضہ الہی نہیں ہے اگر یہ منصب نہیں ہے تو پھر خدا نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو کیوں عطا کیا اور حضرت ابراہیم آرڈی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں خلیل اللہ بھی ہیں اس کے بعد پھر آپ کو عوضہ امامت دیا گیا جس سے یہ پتا چلا کہ امتحان لینے کے بعد امامت کا دینا یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے اور یہ بہت عظیم منصب ہے جو ہمارے مولا کو عطا کیا گیا یہ تو آپ کا وہ سوال کہ یہ مولا کی منزلت کیا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین آپ کے صحیح اور واقع جانشین ہیں ہر لحاظ سے تمام اسلام کی مسئولیت امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر آتی ہے چنانچہ آپ کے بعد پھر آگے آپ کے فرزندان جیسا کہ حضور نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارہ خلافہ ہوں گے وَقُلُّهُم مِن قُرَيش تو اولہم علی وآخرہم مہدی چنانچہ سلام اللہ علیہم اجمعین تو اس سلسلے کے پہلے امام مولا قائنات ہیں اور پھر آگے ان کے دو فرزند اور پھر امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور آج کل کے امام آخر الزمان جلاللہ تعالی فرج و شریف ہیں جو کہ انشاءاللہ جلدی ظہور فرمائیں گے اور یہ آخری حادی اور رہبر ہیں خدا کی طرف سے یہ ہو گئی منجی میں گزارش کروں گا ایم سی آر سے کہ کنٹرول روم سے کے لائف نمبر بھی لگا دی جائیں تاکہ جو مومنین اس پروگرام میں شامل ہو کر اور اس دن کی مناسبت سے پرسا دینا چاہیں تو ہم بھی ان کو جو ہے وہ پرسا پیش کریں گے ان کے ساتھ اور ان سے پرسا جو ہے وہ وصول بھی کریں گے جی غبل آپ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا پوچھا کہ مولا قائنات جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد آپ نے اس منصب کو کیسے نبایا تو تاریخ شاہد ہے کہ امیر قائنات امیر المومین علیہ السلام چھوٹی ہی عمر میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے اور پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں اور پھر ان کے دادہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور ماں کا کردار جو تھا وہ جناب فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے ادا کیا تو حضور کی پرورش کی جناب ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت عصد نے اسی طرح پھر امیر المومین علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش کی خود رسول قائنات نے یعنی جب آپ نے شادی کی جناب خضرت القبراء علیہ السلام سے تو آپ ان کے گھر موب ہو گئے تھے تو پھر حضرت علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تھے تو عمر میں تفاوت تھا یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ السلام چالیس سال کے ہوئے ہیں تو جناب امیر المومین علیہ السلام دس سال کے تھے تو تیس سال کا تفاوت تھا عمر میں تو آپ بچمن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ السلام کی گود میں آ گئے اور امیر المومنین علیہ السلام علیہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ہی پیار کرتے تھے اور اپنے ساتھ لٹاتے تھے اپنے بستر میں اپنے سینے پر سلاتے تھے جیسے بات میں محمد حضور علیہ السلام کو سلاتے تھے تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا اور سب سے پہلے آپ کی رسالت کی گواہی جو ہے وہ امیر کائنات علیہ السلام علیہ السلام مولا امیر المومنین نے دی ہے اب یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں تھوڑی یہ زیادتی بھی کر دی جاتی ہے کہ تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ عورتوں میں کون مردوں میں کون بچوں میں کون تو مگر بات یہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھا جائے کہ سب سے پہلا کون اللہ آپ کی اجازت سے حامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ نخبی بھائی آپ کو پرسا پیش کریں گے سلام عرض کریں گے علیکم ورحمت اللہ مولا کائنات کا بلا طرف چھوٹا سوال پوچھنا جاتا ہوں بسم اللہ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ سن بھی رکھا علماء حضرات سے کہ جب پوچھا کر بلا میں تو کیوں کس چیز کی آپ لوگ ہمارے ساتھ زد کر رہے اور ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے باپ نے ہمارے باپ کو اور چاچے تائیوں کو اور سب کو مارا ہے اور اس کی ہم بدلہ لے رہے ہیں آپ سے تو یہ تو چودہ سو سال پہلے جو ہم سن رہے تھے تو ہو گیا اس میں دیکھا تو جن کو مارا مولا کائنات نے وہی مولا کائنات تو اللہ کی جنگ لڑے تھے اپنی جنگ تو ان کی تھی نہیں اور اسلام کے خلاف جو تھے ان کے خلاف جنگ لڑے تھے لیکن اب چودہ سو سال کے بعد آج پھر بھی اگر کسی ایسی اسلامی ریاست میں کسی کا نام علی یا حسین اور اس کو ملک بدل کر دیتے ہیں اور اس نام کا نام کو سننا چاہتے بھی نہیں ہیں تو یہ یا تو یہ مانیں کہ ان کا تلق انہیں انہیں لوگوں سے ہے جو مشرق تھے جن کو مولا کائنات نے مارا یا تو یہ ان کو مانیں کہ ان کے ساتھ ان کا تلق ہے اور ان کے ساتھ اشتہ داری تھی اور ابھی ہے تو پھر تو بات بنتی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تلق نہیں ہے ہم اسلام میں آگیا ہم اسلام پسند ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی علی حسین حسین جیسے ناموں کے ساتھ ان کی دشمنی ہے یہ اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیں جزا کرلا کیا وجہ ہے کہ چون دشمنی بنا رکھی ہے انہوں نے جبکہ یہ مانتے بھی ہیں اس بات بھی ہم مسلمان ہیں ہمارا ان کے ساتھ تلق نہیں تھا جن کو مولا قینات نے مارا ہوا ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی جنگ یہ آج کیوں لڑ رہے ہیں جزا کرلا نقمی صاحب جی کیا بات کر رہے تھے ہم ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے گوائی عمیر المومنی چنانچہ یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی کہ یہ تقسیم کر دیا گیا بردوں میں کون بھڑوں میں کون بچوں میں کون عورتوں میں کون تو ایک کنفیوزن بنانے کے لیے یہ سارا تیار ہوا کیونکہ یہ ایک بات تو بالکل ظاہر ہے مصرح صاحب جی آپ کا لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام کامران بات کرو منچسٹر سے میں جی کامران صاحب فرمائی ہے میرا ایک سوال تھا کہ جس طرح یہ ہڈائی ٹی وی پہ ٹائمنگ آ رہی ہے روزہ کھولنے کی اور بند کرنے کی تو اہل بیعت پہ بھی ٹائمنگ آتی ہے روزہ جو ہے سہری کا ٹائم بند ہونے کی تو وہاں پہ دو بچ کے دس منٹ لکھا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر دس منٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے اچھا اس کو ایک تو ایک تو اس کو چیکر آ لیں گے دوسرا کہ مختلف ویب سائٹ سے لیا جاتا ہے اس میں جو ہے پرابلم آئے گی کوئی ہمارا اپنا ہم کوئی اس کو جو ہے وہ تخمینا نہیں لگاتے کہ کیا وقت جو ہے وہ آج ہوگا یا کل ہوگا ہم کسی اور ویب سائٹ سے لے رہے ہوں گے وہ کسی اور ویب سائٹ سے لے رہوں گے اس کا فرق ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے تو اگر ہم دو بچ کے دس منٹ تک روزہ کر لیں تو اس میں پھر کوئی روزہ باطل تو نہیں ہوگا یہ میں خبلہ سے پوچھتا ہوں یہ پلیر پوچھو کیوں کہ وہاں پہ لکھا بات ہے انساء کا بے مطلب میں نے پوچھنا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ٹھیک ہے بہتر رہے گا ہم امیر المومنین کے ٹاپک پر بات کریں اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں ابھی جزاک اللہ کا جزاک اللہ جزاک اللہ علیہ وسلم جی جی خبل اللہ امیر المومنین سنانچہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور جیسا کہ ہمارے بھائی صاحب نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ واقعاً لوگوں کے اندر مولا کا بغض تھا اور اس کا سبب یہی تھا کہ آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنی تلوار کو چلایا تھا اور جب علی کی ایک تلوار ٹوٹ گئی تو خدا نے آسمان سے ذلفقار کو اتارا سبحان اللہ چنانچہ اس کا مقصد یہی تھا کہ علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ خدا کی تلوار ہے اور یہ علی کا ہاتھ ہے ید اللہ ید اللہ اسی لیے ہے کہ علی وہی کام ہاتھ سے لیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ویسے تو اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یعنی میرے مولا اگر اللہ کا ہاتھ ہے تو اس معنی میں ہیں کہ علی اللہ کی مرضی کے خلاف ہاتھ کے استعمال نہیں کرتے این اللہ ہیں مطلب یہ ہے کہ علی اللہ کی مرضی کے بغیر کہیں دیکھتے نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی علی کسی اللہ کی مرضی کے بغیر سنتے نہیں ہیں اور وجہ اللہ ہیں یعنی علی علیہ السلام کا چہرہ ایسا پر نور ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آجاتا ہے تو اصل میں یہ وجہ ہے کہ دشمنیاں تھیں لوگ امیر المومین علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے جس کا اظہار صرف کربلا میں نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو خود مولا کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہوتا رہا مختلف مماکے پر لوگ آ کر امیر المومین علیہ السلام کی شان میں جب حضور حدیث بیان فرماتے تھے تو آ کر اطراز کرتے تھے جی لیں آپ کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون تھا یہ کہاں سے ہوا واریکم السلام پھائی میرے نام امیر الحسن ہے میں نورج سے بات کر رہا ہوں جی امیر الحسن صاحب فرمائیے بھائی سب سے پہلے تو مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کا آپ کو پرسہ سب مولا آپ کو بھی پرسہ پیش کریں گے بلکل اور بخصودات یہ ہے کہ مولا کی مناسبت سے میں کوئی بقائدہ شاعر نہیں ہوں لیکن ایک طبعہ آدمائی کی ہے اور اس بی بی کی شاعر میں بہت مختصر بلکل بہت بہت مختصر بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ بلکل ٹائم محدود ہے جی اس بی بی کے لیے جس کو رسول نے اور مولا نے امہ کر آئے سلام ساتمہ بن تحفید کے لئے بسم اللہ تو ان کی شاعر میں لکھا ہے کہ حلی جی جی بلکل مختصر بہت بہت کم ٹائم ہے جلدی سے بتا اس طاہرہ کی گودھ کا خود سوچ یہ مقام واہ اس طاہرہ کی گودھ کا خود سوچ یہ مقام ایک خاتم الرسول بنا اور نوسرا امام سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء چکتے تھے اس کے سامنے ہر چند خاص وعام ہم جکتے تھے اس کے سامنے ہر چند خاص وعام حدیعے کے محمد پہ بلازم تھا احترام ہم حدیعے کے محمد پہ بلازم تھا احترام صلی اللہ یہ سوچ کر کہیں نہ ہو معصوم تشنا کام ہم یہ سوچ کر کہیں نہ ہو معصوم تشنا کام دیتی رہی وہ ساکی کوسر کوٹ کے جان سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جنار ساتمہ دس سال کے سے جب بی بی کے پاس آئے ہیں تو بی بی ساری رات اس فکر میں رہتی تھے کہ جنار ساتمہ کوئی پیاس نہ لگیے ملکہ جزاک اللہ میں رہا ہے اور آخری شیئر اور آخری شیئر بھائی اگر آپ اجازت ہیں جی بھی بسم اللہ اس خاتم الرسول کے عقیدے کی انتہا اس خاتم الرسول کے عقیدے کی انتہا تو اسے میں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اس کا نام ملکہ ملکہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سے بھائی غم حسین کی میرے بھائی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم مرحمت اللہ جناب علی کون بھائی کہاں سے میں بلجو سے محمد سان کازمی بورو میں مولانا ساتھ ایک دو سوال کرنے سے جی ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے امیر المامنین کے حوالے سے بسم اللہ بسم اللہ سلام علیکم قبلہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرے ایک دو سوال سے میں نے اس کی مطلق پوچھنا تھا یہ فترانہ ہے یہ فترانہ مجتدون کو جانے چون ہو گیا یہ کہ غریب سے غریب لوگوں کے لئے ہے جی دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جی اپنا جو اپنا اعظام نہیں ہے امام کا اعظام نہیں ہے وہ صدات پر جائز ہے یا حرام آئی ہے یہ بھی یہاں سلسلہ کہہ رہا ہے کہ صدات پر حرام آئی ہے یہ ٹھیک ٹھیک شکریہ 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 جی ہاں تو مسوی صاحب جلدی میں بات کرنی پڑے گی بات بہت لمبی ہے بات نخوی صاحب کی سوال پہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہ بغض تھا ہاں بغض تھا اس کا اظہار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا کیونکہ آپ نے ہر موقع پر اپنے بھائی کو ترجیح دی اور ہر موقع پر آپ نے اپنے بھائی کے لیے ایسے کلمات ادا کیے جیسے مواخات ہوئی دو دفعہ مسلمانوں کے مسلمانوں کا بھائی بنایا تو مولا علی علیہ السلام کو حضور نے اپنے سینے سے لگا کر کہا یا علی انت اخیی فی الدنیا والا آخرہ ہمارا تم میرا بھائی صرف دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی سلام بھائی تو اس لیے لوگ پھر حسد کرتے تھے تو جن کے دلوں میں بغض تھا جب وہ علی علیہ السلام کا شہرہ دیکھتے تھے کسی کو اپنا باپ یاد آجاتا تھا کسی کو اپنا چچا یاد آجاتا تھا کہ جن کو عزت علی نے مارا تھا مارا اللہ کی دشمنی میں تھا لیکن وہ لوگ اس احساس کو ان کے دلوں میں تھا جیسے آپ ابو سفیان لیں ہندہ لیں آگے پھر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ لیں تو یہ جو سارا خاندان تھا کسی کا معموم آ رہا گیا کسی کا یا پھر یزید نے انتہا کر دی تو ابو سفیان نے کم نہیں کیا معاویہ نے کون سا کم کیا ہے یعنی معاویہ نے کیا امیر المومین کو سکھ کا چین دینے دیا ہے یعنی میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ خلفاء راشدین کا احترام نہیں کرتے ٹھیک ہے علی علیہ السلام بھی تو خلیفہ راشد ہے نا تو خلیفہ راشد جو علی ہیں معاویہ اہل سنت کے ہاں بھی خلیفہ راشد نہیں ہے تو معاویہ اگر علی علیہ السلام جنگ کرتا ہے تو پھر علی کا احترام کر رہا ہے وہاں خاموش ہیں ہاں آپ جو خاموش ہیں کال لیل جی ایک کال کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جی علیکم جناب اکمل سیئے صاحب پرسہ پیش کریں گے سلام ارس کریں گے میں بھی آپ کو پرسہ پیش کرتا ہوں کر دو مجید کوفہ میں تو سر کا وقت ہو چکا اللہ دنیا کہاں سے لائے کی ایسا عمل نواز چھیڑے ہو جس نے علم خدا سے دلوں کے ساتھ انسان کیا دکھائے گا یہ ناز یہ نیاز جیسے خدا کے گھر میں علی نے بڑھی نماز اللہ اللہ رے قاتل کو خود چکا دیا انجام کے لیے ایسی نماز چاہیے اسلام کے لیے سبحانہ یہ جانتے ہوئے کہ ستم کر رہے روپ رہو کچھ اور نرم ہو گیا انداز گفت کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ جانتے ہوئے کہ لہ یہ جانتے ہوئے کہ بہے گا میرا لہو ارے دشمن سے خود ہی کہہ دیا کیوں سو رہا ہے تو ارے غصانہ آیا ظلم کی تلوار دیکھ کر ارے سجدہ کیا مشیعت غفار دیکھ کر اور رختے سفر پندھا تو مسافر ہوا روان قرآن نے دی صدا میرا چینہ گرا ہوا ارے زہرہ کے گھر تو میں شریع ہو فغا ہوا اسلام نے کہا میرا سورج نہا ہوا رچھائی غموں کی دوب محمد کے دین پر شہرہ جاب علم نجف کی زمین اور باد علی جو شام سے ابری جہالتیں بادل ہوئی خزانہ شاہی کی ظلمتیں ابلیسیت کے روح میں اٹھی قیادتیں آبادیوں پہ چھا گئی ویران سوڑتیں ارے دنیا سے امن و سلح کے آثار مٹ گئے دنیا سے امن و سلح کے آثار مٹ گئے غیرت کو نیند آگئی کردار مٹ گئے اللہ 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 آپ کو جزا دے اللہ 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 جی تو کہتے ہیں کہ یتیموں کا باب چلا گیا ہاں اللہ تو عرض یہ کر رہے تھے مولانی المومنین علیہ السلام بہت مظلوم ہیں بہت مظلوم ہیں یعنی آپ نے اسلام کی جو خدمت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں کونسی ایسی جنگ ہے جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو چنانچہ اسی وجہ سے جن سے جنگیں ہوئی تھیں ان کے دل میں بغز تھا اور وہ حضور کی زندگی میں بہتراز کرتے رہے اور پھر جب علیہ السلام خلافت پر فائز ہوئے تو پھر آپ کو جنگوں میں کھیر لیا گیا یعنی سب سے پہلی جنگیں جمل ہوئی تو اس کے لئے آپ کو بسرا جانا پڑا اس کے بعد پھر معاویہ نے آپ کے ساتھ جنگ کی جو سب سے بڑی جنگ ہے جنگ سفین اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں معاویہ نے کی اور اطرافِ عراق اور کوفہ غدر مچا دیا اور کچھ لوگوں کو لالچ دے کر علیہ السلام سے ہٹایا اور جو اس لالچ میں نہ آسکے ان کو پھر قتل کر دیا گیا تاریخ شاید ہے اس میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی اپنی زبانی کہہ رہے ہوں یہ ساری باتیں کے کتابوں میں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا امار تقتلو کا فیعتن باغیہ اے امار تمہیں ایک باغی گرو قتل کرے گا اے دنیا والو آج بھی شام میں چلے جاؤ رقہ میں چلے جاؤ جہاں پر ان سلفیوں نے وہ مزار اب گرا دیا ہے امارِ یاسر جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب ان کے ماں باپ شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا امار غم نہ کرو تمہارے ماں باپ کی تم سے جنت میں ملاقات ہوگی اے امار تُو اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں کے تلموں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے اے امار تجھے ایک باغی گرو قتل کرے گا کس نے قتل کیا معاویہ نے آج بھی قبر موجود ہے رکتہ میں شام کا ایک شہر ہے جس کے اوپر ظالموں کا قبضہ ہے ان سلفیوں کا اور انہوں نے اس مزار کو کھود دیا ہے یعنی آپ کہتے ہیں جیسے انہوں نے محترم نے سوال کیا یعنی دشمنی اس حد تک ہے کہ آج ان کی قبروں کو کھودا جا رہا اور ان کی بے احترامی کی جا رہی ہے تو اس لیے کہ شیطان موجود ہے جب ان کو قول نبی پہ اس وقت نہیں سمجھ میں آئی تو آج تازہ لاج دیکھ کے کیا سمجھنا ہے جیہاں تو شیطان جب تک زندہ ہے ایسی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور گمراہ ہوتے رہیں گے اور وہ شیعان ایدر کررار اور جو مخلصین مسلمین ہیں ان کو مارتے رہیں گے ابھی آپ یہ دیکھیں پاکستان میں وہ جو قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں امجد صابری صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بیعت کی تعریف کرتے تھے تو ہمارے اہل سنت بھائی جو اچھی عقیدت والے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ اہل بیعت کا نام لیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے مگر یہ سلفی ان کے بھی دشمن ہیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے یہاں اور ان کو بھی مار رہے ہیں قبلہ چونکہ وقت جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے اور ہم آپ سے شہادت بھی سنیں گے تفصیل سے تو میں چاہوں گا کہ ایک سوال کر کے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ شہادت کی طرف بڑھیں کہ عمیر المومین علیہ السلام نے دار الخلافہ جو ہے وہ مدینہ سے کوفے کیوں منتقل کیا تھا اس کی کیا سیاسی وجوہات تھیں کیا اس وقت گراؤنڈ ریالیٹیز تھیں کیا سبب بنا کہ جو ایسا ہوا تاریخ کے بعد ایسے تلخ حقائق ہیں کہ جن سے پردہ ہٹھانا پڑتا ہے اور اگرچہ ہم بڑے ہی محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف جو ہے حضرت عائشہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کو ہمارے علماء جائز نہیں سمجھتے اگر کوئی شیعہ پاگل جاہل کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہمارے مولا نے ان کو احترام کے ساتھ واپس مدینہ میں بھیجا تھا پہلی تو یہ بات ہے دوسری یہ ہے کہ ادھر مولا علیہ علیہ السلام کی بیت ہوئی تو حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی حج پر تو وہاں جب ان کو یہ خبر ملی تو وہیں سے انہوں نے عراق کا رخ کیا اور بسرہ میں پہنچ گئے ادھر سے مروان ابن حکم جو ہے یہ لوگ بھی بسرہ میں پہنچ گئے اور انہوں نے جاتے ہی بسرہ کا جو گورنر تھا اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ سارا مال ہمارے حوالے کرو اب جو شخص خلیفہ ہے اور جو حکمران ہے اس کی مسئولیت ہے کہ وہ اپنے ماہ تحت صوبوں میں اپنے املا کی حفاظت کرے اور بیت المال کی حفاظت کرے چنانچہ انہوں نے وہاں پھر ان کو جب انہوں نے کہا کہ میں یہ مال تمہارے حوالے نہیں کروں گا یہ خدا رسول کی امانت ہے تو ان کے ایک ایک داڑی کے بال کو نوچا اور اس عذیت سے ان کو شہید کیا اور ادھر سے پھر حضرت آئیشہ کی سربرائی میں ایک لشکر تیار ہوا علیہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تو امیر علیہ السلام نے نہ چاہا کہ یہ جنگ مدینہ کی سرزمین پر ہو کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متاخر یہاں ہے تو اس لیے آپ کو مدینہ سے نکلنا پڑا اور آپ بسرہ میں گئے سب لوگوں کو اس جنگ کے انجام کا پتا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا بہرحال جو کچھ ہوا ہو گیا اب اس وجہ سے چونکہ اس وقت اسلامی خلافت کی حدود شام تک پہنچی ہوئی تھی اور بہت بڑا رقبہ تھا تو حجاز مقدس جو ہے جہاں پر مدینہ منورہ واقع ہے تو یہ اس علاقے سے باقی تمام مسلمانوں کا جو ایریہ تھا اس سے بہت دور تھا تو علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے معاویہ نے بھی اعلان جنگ کر دیا حضرت علیہ السلام کی بیعت سے انکار کر دیا تو اب آپ اگر مدینہ میں رہتے تو وہ سارا علاقہ اسلامی ان کے قبضے میں چلا جاتا تو آپ نے ایڈوانس کرنے کے لیے یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر نے جو خلیفہ دوم ہے مسلمانوں کے انہوں نے کوفہ میں چھامنی بنائی تھی آرمی کی اپنے دور میں جب ان کے دور میں جنگیں ہو رہی تھی فتوہات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک آرمی کیمپ بیس بنایا تھا کوفے میں کیوں تا کہ یہاں پر آرمی رہے اور اس اطراف کے ایریے میں جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے ان کو استعمال کیا جائے مدینہ سے وہاں پہنچنا دور تھا چلانچہ یہی پوائنٹ تھا کوفہ ہاں یعنی کوفہ میں اگر آپ سٹرانگ پوزیشن لے لیتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے حجاز سارا محفوظ ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو وہاں سے پھر شام کی طرف سے اگر کوئی آ کر اٹیک کرے گا تو وہ حجاز میں نہیں جا سکتا جب تک کوفہ کو کراس نہیں کرے گا تو اس مسلحت کے لیے علی علیہ السلام نے اپنے دارالخلافہ مجبوراں کوفہ بنایا اور پھر اگر یہ اتراز کیا جائے اب مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں بنایا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا گھر کیوں چھوڑا جی یعنی اللہ کا گھر سب سے زیادہ مناسب جگہ تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیس کرتے مدینہ میں کیوں گئے اس لیے کہ وقت کی وقت کا تقاضی تھا مکہ میں رہ کر حضور خود بھی محفوظ نہیں تھے کیا جائے کہ اسلام کی تبلیغ کرتے تو اس لیے خدا نے حکم دیا کہ آپ حجرت کر جائے اور حجرت کرنا عبادت ہے اگر مسلحت کے لیے ہو تو اس لیے علیہ وآلہ وسلم نے بھی دارالخلافہ چینج کی چینج کی اس میں تھوڑا سا قبلہ میں جاؤں گا تھوڑا سا مولا عمیر المومنی السلام کے زمانے میں جو ان کو جو مشکلات پیش ہیں تھوڑا سا اس کو بھی اور مزید یہ بھی ساری مشکلات ہی ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں تھوڑا سا اور ایٹ کر کے پھر ہم شاہدت کے اوپر چلکے ہیں چنانچہ جیسا کہ میں نے شروع کیا ہے کہ آپ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد علیہ علیہ السلام کی مسائل میں اضافہ ہو گیا یہ ایک ایسی نازک صورتحال تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا کسی قیامت سے کم نہیں تھا کیونکہ ان کتائے وی یہ الہی ہو گیا یعنی خدا اور زمین کا رابطہ وی کے ذریعے منقطع ہو گیا اب آپ سوچئے کہ وہ کتنا تاریخ اسلامی کا سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو چنانچہ پہلا تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا امیر المومن علیہ السلام کے لیے اور خود جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر یہ ہوا کہ وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ خلافت کا جھگڑا ہوا اور جس میں حضرت علیہ علیہ السلام کو محروم کر دیا گیا اور چنانچہ ان حالات میں آپ کا خاموش رہنا اسلام کے اس نازک پودے کی حفاظت مقصود تھی کہ اگر تلوار اٹھتی اور جنگ ہوتی تو نقصان اسلام کا تھا جیسا کہ حضرت حارون سے حضرت موسیٰ علیہ ربیہ ناو علیہ وآلہ السلام نے پوچھا اے بھائی میں تو تمہیں بن اسرائیل کی اے حفاظت کے لیے اور ان کے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھوڑ گیا تھا تو یہ کیا ہے جب میں آیا ہوں تو یہ ایک گوھسالے کی پرستش کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ اللہ علیہ وآلہ السلام غصے میں آئے تو حضرت حارون نے کہا بھائی اس میں میرا قصور نہیں ہے میں اس لیے نہیں میں نے تلوار اٹھائی مجھے خطرہ تھا کہ یہ متفرق ہو جائیں گے اور دین کو نقصان ہوگا تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ایک جگہ پر اکٹھے رہیں تو چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام چونکہ نسبت ہے حارون علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی وہی کردار ادا کیا جو حضرت حارون نے کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور علیہ السلام کے لیے بڑا سخت دور تھا کہ آپ اسلام کی حفاظت بھی کرتے رہے اور کسی موقع پر بھی آپ نے کسی اسلامی مسئلے کو حل کرنے سے انقار نہیں کیا آپ درباروں میں بھی جاتے رہے اور اسلام کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے اس کے بعد جب آپ کی خلافت آئی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی خلافہ ہیں سوائے حضرت عثمان کے کہ ان کو آخری دور میں مشکلات ہوئیں اور وہ ان کو جو ہے قتل کیا گیا لیکن باقی ان کی زندگی آرام سے گزریں تو علی علیہ السلام نے تو ادھر ابھی بیعت لی اور ادھر بسرہ میں لڑائی شروع ہو گیا وہاں جانا پڑا وہاں سے واپس آئے تو معاویہ نے انقار کر دیا بیعت سے اور پھر اپنی فوج جمع کرنی شروع کر دی جس کی وجہ سے آپ کوفہ میں چلے گئے اور وہاں سے پھر جنگ سفین ہوئی پھر خارجی آگئے یہ جو آج کل اپنا سلفی ہیں جن کے اوچے پاجامے ہیں اور لمبی داریاں ہیں اور ماتے پر محراب ہیں اور گلوں میں قرآن ہیں یہ سب شعبدہ بازی ہے یہ سب ڈراما بازی ہے یہ اتنی لمبی داریاں رکھ کے ماتے پر محراب رکھ کے مسلمانوں کو بے گناہ مارنا یہ اسلام ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خارجی بن کر علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے چنانچہ یہ سارا دور خلافت کا آپ کا انہی جنگوں کی نظر ہو گیا جو خطبے آپ نے اس محدود وقت میں مسجد کوفہ کے ممبر سے وہ جو قیمتی علم کے موطی بہائے تھے جو آج کل نیج البلاغہ کی صورت میں موجود ہیں اگر دنیا علی کو موقع دے دیتی اور اگر علی سے سیکھنا چاہتی تو قیامت تک کی معلومات امیر المومین دینے کے لیے تیار تھے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی پوچھو پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دھو قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب وہ کیفیت جو کہ مخصوص ہے آج کی شب سے کس طرح سے امیر المومین علیہ السلام کو آج کی شب کا انتظار تھا کس طرح آسمان کی سفیدی کے منتظر تھے پھر کس طرح سے وہ خبر ضربت کی بابا کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ شازانیوں کا پہنچتی ہے وہ کیا معاملات تھے میں چاہوں گا دوستو پر روشن آلے یہاں میں ایک علمی نقطے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک شبہہ ہمارے ہاں رہتا ہے کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام جو ہیں سوائے امام حسین علیہ السلام کے باقی جتنے آئمہ کی شہادت ہوئی ہے ان کو یہ معلوم تھا کہ ہماری شہادت ہونی ہے کس کے ہاتھ سے ہونی ہے لیکن وقت معین کا نہیں پتا ہوتا تھا یہ میں ایک عجیب اور مشکل بات کر رہا ہوں جس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے رمضان کی کسی رات میں شہید ہونا ہے آیا وہ یہی رمضان ہے آیا وہ یہی شب قدر ہے یا اس کے بعد ہے چنانچہ یہ امیر المومنی صاحب کو پتا تھا کہ میرا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون ہے دانت اللہ علیہ مگر یہ کہنا کہ علی علیہ السلام مسجد میں آئے اور عبد الرحمن کو پہچان کر جگایا اور اسے کہا کہ اٹھو جو کام کرنے کے لیے آئے ہو وہ کرو یہ بالکل غلط ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جان بچانا واجب ہے خدا کی طرف سے ہر ایک کے لیے تو امیر المومن علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آپ کو پتا تھا کہ ابن ملجم نے مجھے مارنا ہے یہ بھی پتا تھا کہ رمضان کی کسی شب میں نے شہید ہونا ہے چنانچہ یہ جو انیس کی رات تھی اس کو بار بارہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ پوسیبلٹی ہے کہ یہی رات ہو چنانچہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو رہا تھا اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ تفصیل سے بات کریں اور ہمیں ایک مختصر سی بریک ککا جا رہا ہے ہم بریک پر جاتے ہیں اور پھر اس جو ہے وہ اس کے اوپر آئیں گے ناظرین ایک مختصر سی بریک پر ہمیں جانا ہوگا اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے چلتے ہیں بریک پر موسیقی